اللہ ہو یا ایو یا قیوم بی رحمت کا وستغیر مستغیر یا غفور الرحیم سلوات سارے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ یا عباد سن کریم ماشاءاللہ یا علیم الحکیم انکا علا کل شین قدیر والسلاة والسلام والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین وَخَاتَّ مِنْ نَبِيِّينَ وَمَا ارْسَلْنَا مَا اَرْسَلْنَا مَا اَرْسَلْا مَا اَرْسَلْنَا مَا اَرْسَلْنَا وَلَا اَرْسَلْنَا مَا اَرْسَلْنَا بے شمار صبح و شام ضربے بے شمار قَالَ عَلِي بْنِ الْحُسَلْنَ الْحُسَلْنَا مُحَبَّتُنَ نِعْمَتُن سَلَا اللہم صلی اللہ کریم اللہ تمام مومنین سعادات وغیر سعادات مارفت محمد و آل محمد عطا فرمائے قائم آل محمد سائندہ مالک ظہور جل فرمائے سارے مومنین آقادی زیارت نصیب فرمائے مولا اس میشن اچھ اور بھی سارے پنڈ سعادات مومنین ترقی عطا فرمائے مولا سارے انہوں ایک ایک دو دو قدم میرے نیڑے آمن دی توفیق اطاف یہ دعا قبول ہو گئی تو باقی ساریاں قبول ہو گئی اللہم دیت تھکے تو نہیں بیٹھ پروگرام ہے میں کگل شروع کر رہا میرے مولا اہلی زین العبدین بات شاہدہ فرمان اللہم صلی اللہ محمد محمد او دنیا نوم نعمت سمجھن والے کائنات اچساب توڑی نعمت ساڑھی محبت ساڑھی محبت واستے ایک شرط ہے کوئی مذہب فرقے دی شرط نہیں کیوں تو کل دنیا تے اٹھ مذہب ہیں ہندو مذہب بودمت مذہب اسلام مذہب آتش پرست مذہب جین مت مذہب زارتشت مذہب توجہ ہے تو میں لنگ پہلہ جملہ دے رہے ہیں جنہ لوگاں آل رسول نو فرقیاں دی قید اچھ رکھے ہویا اے آٹھ دے آٹھ مذہب تاریخ پڑھ لاؤ سارے آٹھ دے آٹھ مذہب حسین نموسن سمجھ رہے ہیں میں نہیں کہا اے کسے پھر قیدہ یہ کسے مذہب مولا فرمائی دن جس دل ساڑھی محبت ہے اگر نئی محبت چالی سال نال رہے ہیں ان فیدہ کوئی نہیں اگر محبت ہے تو چاہے گرو نانا کے ساڑھے نال اٹھے سین ایک ہو نا تھوڑے لوگ بولے ہو نا ایسی طلق حقیقت ملنگ داس رہے ہیں دیڑی نہ کسے فرقے چھے نہ مذہبے چھے چونکہ اللہ کسے ایک فرقے یہ مذہب دا اللہ نہیں اور جتنی مخلوق دا رب آئی ساری مخلوق اس رب نے حسین نویت چھوڑے اور ساری آلمین واسطے مصطفیان رحمت بڑھا تا مولا فرمایا کہ کائنات سب تو وڈی محبت جری ساریا تو وڈی محبت ساریا محبتا جستے قربان ہوئے ہیں او محمد و آل محمد اور اللہ نے اس محبت نو مرکز بنایا ہے بیکنہ محبت تے کوئی فتوہ نہیں لاسکتا اللہ محبت دی ہر نبی توں ہسٹریے لکھے ہوئے نو اللہ ایڑ چروائیں بیٹ بکریاں چروائیں تا نبوت دیتے سارا بھئیو تب بے زبان ان بول نہیں سکتے انت ریم کر دن تا پھر نبوت عطا کیتے سارا محبت نو اللہ مرکز اس تو بنایا بھی کسے فتوہ دی موتاج نہیں جانور چیو محبت پائیس اور وہ عام محبت نہیں ایک ماں دی محبت ہے جڑی طاقت ہے نا بیکنہ ایک بندے دی مخالفت کریں نا چار بندے وہ بندے دی نام میٹوائیں دا کسے فیکٹری دی مخالفت کریں وہ فیکٹری ختم ہوائیں دا ایڈی وڈی فکر ملنگ دے رہے اگر توجہ ہوئے تھا اقوامِ عالم اچھ دشمنی چل رہی ہے آج دنیا دا کوئی کلچر کوئی زبان کوئی تیزیب کوئی تمدن دیکھو نا کوئی دس سال چل سی کوئی بیس سال ہاد پنجی سال بعد وہ ختم ہوئے سے قومہ دشمنین مٹھی بر محبِ حسینین اتنی دشمنی دے باوجود ازاداری حسین دن با دن وعد کیوں رہی ہے جملہ تے ہی آئی میں دے چھلے ہیں کتنی ہیں قومہ دشمنین آئے دن قتل عام ہو رہے ہیں بم دماغے ہو رہے ہیں فیرنگ ہو رہی ہیں پبندیاں لگ رہی ہیں اتنی دشمنی دے باوجود محبِ حسین دن با دن وعد رہے ہیں آپ نے آ دے ہوئے پچھلے سال اتنے آئے اس سال دا ہی آئے دے آڑے پتہ ہی نہیں لگا مخلوق آئی کی دوں صرف قاضی آئے نہیں ہر جگہ تے موجہ ہوندہ میں اکثر بندیاں دے نہ آئی یاد ہی نہیں میرے اگو تو نجیڑا بولی او ڈگا دے ڈگا ہوندہ ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ تو میں تو اتنی آسان مجلس پڑھنا چونکہ میری مجلس تو اسی مول نال نہیں سنن دے مول اللہ علی تو مجلس ہے جڑا فکس ہو کے بندہ ہوئے پہ اتنے میرے اکاؤنٹ اچھ کرا میں ایسے رزق تا ہی لانت کیتی ہے جس تے حسین دی امہ نراز ہوگی پیسے نو وا وا جس کرنی ہو ہی بندے میرے سامنے ہوندے ہیں جس ذکر حسین نو وا وا کرنی ہوئنی تو سبحان اللہ اکھنا مولا امیر دا فرمانی نو میں اپنی کشامت واسطے نہیں میرے تو تا انیس سو ستانوی سخی علی مقصود بادشاہ حمدانی نو قسم لے لئی آئے کہ اس پاک ذکر نو جس تجارت بنایا نو کمائی ہو دی دنیا جکا ماسی تے نا آخرت جکا تو اپنی مرضی ہر بندے دا اپنا اپنا زرف ہے اور اپنے اپنے زرف دے مطابق انہ آل رسول دی محبت رکھنی ہے مولا تو فرمائی دیں دی پونتر نالی اتنی محبت نہ رکھو جس ساڑی محبت اچتوانو رکاوٹ بنے ورنہ کافر ہوئے سے دولت نال محبت پہ ایک سبزی بھی چیندہ پہ انتو میں آنکھا میں اسی ہزار دیں تا میرے پہ تیری محلس پڑھنا تو دا کارو باہ رہے وہ دے دل اچ درد حسین کو حسین تا کائنات اچ او ہستی ہے جس تو ہندوی پیاد دن کہ حسین دا حق کے حسین نو رومنا اوجہ بے ہر مزا بھیج ابھی تک گبراتا نہیں گئی ہاں فیٹ بیٹھے ہو سارے اوہ طاقت کے لیے جیڑی ازاد آری میٹر نہیں پی دین دی دین بہ دین وعد رہی اس سے طاقت دنا محبت چونکہ محبت نہ دمکی تو رک دیئے نہ قتل تو رک دیئے نہ موت تو دردی نہ پیسے انہال محبت وک دی تیو عام محبت نہیں اوہ ایک ماندی محبت ہے اوہ میں قرآن ہی چھو ثابت کروں آدم تو لے کے سارے نبی عیسیٰ تک اللہ واسطہ ہی تبلیغ کر دے رہے ہیں پتھر جل دے رہے ہیں زخمی ہون دے رہے ہیں تکلیفہ اٹھائیں دے رہے ہیں ایسی طرح ہی ہے آدم نو اللہ صفی اللہ بڑھا دیتا ہے کائنات تو وڈہ ملنگ نو جملہ یاد آکے کر توجہ ہے اللہ کیا شرط ہے کہیں آدم تو صفی اللہ تائیں جے شرط محمد الرسول اللہ ہے حالکہ نہ ڈٹھا ہو یا غوری نہیں فرمایا اکثر مندیا نے نو تو نجی اللہ تائیں شرط محمد الرسول اللہ آدم تو صفی اللہ تائیں شرط محمد الرسول اللہ ابراہیم تو خلیل اللہ تائیں شرط محمد الرسول اللہ توجہ ہے موسیٰ تو قلیم اللہ تائیں شرط محمد الرسول اللہ عیسیٰ تو روح اللہ تائیں شرط محمد الرسول اللہ جس نبی دی رسالت سارے نبیوں واسطے شرط رکھی اسے نبی نو پہ آدھائیں تو محمد الرسول اللہ تاہیں شرط علی علی اللہ جیو بھائی جیو بھائی جیو بھائی بسم اللہ جیو تو سائیں جیو جیو جیڑے علی اللہ تے بولے ہو تے جیڑے علی دی محبت تے چنے بولے شاہ اللہ قدیمی نجیو درود پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ محمد اللہ اکبر اللہ یا رسول یا اللہ صلی اللہ محمد اللہ دیکھو نا شرط بغیر نبی النبوت نہیں ملنی تینو شرط بغیر توحید کیویں ملسے میں گل کھولنا نہیں چاندا تے لوگن دی ازادہ عریج رکاوٹ نا غیر مشروط اللہ نو من نو غیر مشروط اللہ شیطان منے آئے اللہ کیا میری شرط آدھا میں اس نو منے سے تمہاراتی ہو نہ اللہ بغیر شرط دیتے نہ محمد مصطفیٰ وہ بغیر شرط دیتے لوگ ہنگڑ ہسند کرے گل میں کھول ہی نہیں عارف لوگ سمجھ گئے معرفت آلیاں واسطہ ذکر حسین آدم تولایت کے خاتم تک اے نہیں کر دے رہا اللہ منوین دے رہنہ اللہ دست دے رہنہ منو اللہ شرط منوین دا رہنہ سارے آلیاں اللہ واسطے تبلیغ کیتی موسا دی مانو ڈریکٹ اللہ وی کیتی کہ تو موسا دے میری واسطے شاید میں لوگ من جاو ہیں سار نہیں موسا صندوق اچھ بند چکر میری محبت دریا نیل دے حوالے کر دے اے قرآن یہ نہیں ہے بولو تو صحیح کوئی گڑا لتھا ہویا انجھ بلٹی گئے ہو مو تو کھولو اے قرآن دا واقع ہے تو موسا صندوق اچھ پا کے دریا نیل دے حوالے کر دے تیرے موسا دی زندگی دا میزہ ہمیں نہ میری محبت اچھ کرتا صحیح دریا سندوق دریا دے حوالے کر دیتا ہے دوسری آیت پڑھو قرآن ان قریب مادر موسا دا کلیجہ پھٹدہ پہ آئی میں اللہ نے تقویت دیتی کیسے تا رہی ہے نا اوہ کلیجہ کیوں پھٹدہ پہ آئی اللہ زمانت نہیں دیتی پہ تیرا موسا مردہ نہیں بڑدہ نہیں میں زامن کہ بیبین یقین کوئی نہ ہے یقین ہائی اے محبت آئی مادی کہ کلیجہ پھٹدہ پہ آئی اللہ پہ آئی ہے میں اللہ نے مادر موسا دا کلیجہ تھام لیا اس نے تقویت دیتی آج پوری مذہب جیڑین امام مسائن دا ناکھوں اٹھتی کافلے تو میں گنے آئیں جیڑے لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا یا حسین دی صدا دے کے زباریاں پہ گئے جنہ لوگا نو پہلی گل ملنگ دی یاد دے نا انہوں میرے حق کے دعا کرنی بیکن آٹھ دے آٹھ مذہب اینا موسا دا نا لین دے نا ابراہیم دا نا آدم دا یا حسین یا حیدر کیوں آکھ رہے موسا دی ما دا کلیجہ پھٹدہ پہ آئی حالکہ پتہ سو مردہ نہیں اللہ کیا صدوق حج پہ دریاں نیل دے عوالے کار دے راضی بیٹھے ہو مادی محبت تڑپی ہے پچھے پچھے دریاں دے کنارے ٹر دی رہی پچھے پچھے صدوق دے ٹر دی رہی ہے یا نہیں ٹر دی رہی ہے بولو تو صحیح حالکہ اللہ زمانہ دیتی تیرے موسا دی زندگی دا مہز آمین اور نا منوا سکے حسین دی مانو اللہ وہی کی تی تو حسین دا سر دے چٹے رڑے تے حسین سر کٹائے تاں میں بچنا مادر موسا دی ترہ بطول دا کلیجہ نہیں پھٹیا بطولہ کھیا ایک نہیں بہتر حسین دے نیا تو بچا آئی مین وجہ آج پوری دنیت یا حسین دی صدا آ رہی ہے جیو بھائی باب معرفت لوگ جیو جنہاں سمجھ نہیں آئی مالک انہاں دے ذہن بھی کھول دے کائنات تو وڈا جمل ملنگ دے دیتا آج تاں ہندو یا حسین کا ہندو پیدا نہ سمع رہے ہیں حسین ہندو تو پیدا دن گر حسین بھارت میں آ جاتے تو پردے میں اتارے جاتے یوں چاند بنی حاشم کے دھوکے سے نہ مارے جاتے تاریخ ہند پڑھو ہندو تو کوئی گھر نوہ گھر نہیں بنا سکتا جب تک منت نہ مننے کہ میرے گار رچ ایک کمرہ اس ہستی دائے ہمارے دیوتوں میں سے ایک کمرہ اس دیوتا کا ہے جو ہمیں بیٹے عطا کرتا ہے تُو علم دے پیسے انتے لڑ دا ودا پہیے میرے انتے زول جناہ دے پیسے انتے لڑ دا ودا ہندو گاری نہیں بڑھیں دے جب تک منت نہ مننے ایک کمرہ حسین دا پہلے مولا حسین دا کمرہ بڑھیں دے پیچھے اپنا گار بڑھیں ڈیڈ لاکھ بندہ میرے مطالعہ چے جن اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ ہی نہیں پڑھے تے امام حسین دے زنجیر زن ماتمین انت ملوانا کی فتوہ لائسے تے مولا دا فرمان ہے جی دے دل لیت ساڑی محبت ہے جنت اس دے منتظر ہے امام حسین دے مننے نواستے اللہ آکھا دے حسین تا میں بچنا بی بی آکھا ایک نہیں بہتر دے نیا تو بچ جا ایک جملہ ہے سارے درود پڑھو آل رسول دے سرے میرے تھے نہیں تو آڈے تھے اے طرح ہم واجبے چونکہ اے او زاکر اس مولا دے زاکر دے بیٹے ہیں جی دے انگلہ سا ہون کر دے و دے آئے نا انہیں اکید علی جنگ پہلے لڑی ہیں جی دے نہیں مندہ اس تے پیوئی کوئی نہیں اے او ہستیاں ہیں او ہستی دے پتو رے جنہ کسیدے تے ربائی ایک سانو اکیدہ آتا کیتا دیڑی گلت ہے آج پرچے ہوندے پہلے وہ انہوں نے پہلے لکھی ہوئے آج جی دے بندے ڈر توں جنہ جی دے ولایت علی دے خلاف بھائیں گئے ہیں جنہ دس خط کار چھوڑے رہے ہیں پہی ایسا یا علی اے ناکس آئے پہی جی دے یا علی انہیں منندو حرام دا حالکہ نبی اکھیائے سوائے حرام زادے دے علی نالبوغز رکھ انہوں نے تو نبی دی مخالفت بھی انہوں نے پیسہ نہیں چاہی دا جس سے چھو سیندی امن اراز ہو اللہ علی بھائی سبحان وہ پیسہ نہیں چاہی دا انہوں نے مولا دی نیاد چاہی دی وہ بندیاں تے اثر رکھی نہیں وہ عقیدہ کسیدیں اچھ دیکھائیں عقیدہ دی جنگ وہ پہلے لڑ گئے وہ کوئی نہیں کوٹھیا مربع بڑھا گئے وہ آخرت بڑھا گئے میں چونکہ میں میں ڈیپٹی دیتی ہمدانیہ بات چاندی انہوں نے وہاں ڈیپٹی دیتی ہے انہوں نے بینک بیلنس کوئی نہیں انہوں نے ذاتی کار ہی کوئی نہیں تیسائی منظور سائیں کمبرو زاکر ہیں جنہوں نے جتی چو زاکر ڈان دے آئے ہیں انہوں نے آخرت بڑھا گئے تماش بین لوگ نہیں آج دے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ازاد آریے ہوسائن انہوں نے کاروبار سمجھے جنہوں پتہ ہی ہے کہ کاروبار ہی ہے دے درد ہی کوئی نہیں عزت ہی کوئی نہیں معرفت ہی کوئی نہیں دے وقت تو اس بندن سا دیندہ ہے دے وقت پچھے اس کی آکڑا میں انہیں دیتے جائے میں انہیں ذاکر سا دے جائے ان سواب کوئی نہیں مولا واسطے اس پھوڑی نہیں بیچھائی اس شریکہ واسطے بیچھائی راضی بیٹھے ہو سوال خدا دا بیسہ ہو رہی ہے ان کے ازاداری مستحب بے واجب بے اوجہ بے کی ازاداری حسین سوال خدا دا ہے کہ تُو حسین دے تاں میں بچنا جواب بی بی دا ہے ایک نہیں بہتر دینی ہے ہون سوال بطول دا ہے اللہ آخیہ تیرے پیو دی امت تیرے حسین نو میرے عشق اچمرے سے شہید کر دے تاں میں بچنا بی بی دا سوال ہے ہاں میرا اللہ میرے پیو دی امت تاں حسین نو شہید کرے سا اے آخری امت آخری نبی اور امت تبننی کوئی نہیں امت شہید کرے سا میرے بیٹے کو روئے گا کہاں اے دی وڈی راز آلی گالے جیدی میں بھی تشریح نہیں کر سا سلام انہ لوگن دیئے ماما نوین جیدے ایک گل برداشت کر ونین اور اس گل نو وہ سمجھ سکتے ہیں اوہی لوگ جنا دیا ماما آجی ہیں امت مریسی میں پہلی گل کی تھی نو امام حسین کی سے فرقے کی سے مذہب دکھائے دے چی نہیں امت تا ختم ہو گئے امت تا آخری امت شہید کرے سا رو سی کون سوال بطول دا جواب خدا دا انہوں نے مصطعب سمجھ واجب سمجھ اوجب سمجھ تیری مرضی بی بی اکھے کون روئے گا اللہ پہ آدھا ہے بعد کربلا ایک قوم پیدا کروں گا اللہ فرمایا میں قوم پیدا کر سا جیری صرف تیرے حسین نروسی او قوم نہ امت نہ فرقہ نہ مذہب او کی سے قید ہے چی ناس اوو ایک لے اٹھارہ سال امام حسین دے نال رہا او جہنمیوں کیا جمال دیگرے لے کنگریز آیا ہے حسین دی بین جنت دی رسید عطاکار چھوڑی ہے امام حسین دے منن وستے نہ سنی ہونا ضروری نہ شیعہ ہونا ضروری غیرت مند ہونا ضروری ہے تے غیرت مند ہو اندہ جدی ما چنگی ہوئے تے ما چنگی وستے شرطے و ولایتے علیدی کائل ہوندی ہے یہ شرم تو ترجمہ نہیں کر دے گالے میں وہ ملنگ واسطہ عباد گئی ہے ایک منٹ دی میں ختم کار چھڑی آئے اتنی میری ذاکری میں جیتون سنا ہمیں جان دے سارے اللہ پیادہ ایک قوم پیدا کروں گا نہ فرقہ اللہ آکھے 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 نہ مذہب آکھے آکھے نہ امت آکھے آکھے انہیں گالے سطاف تارک و امتی حدیث سارے نہیں فرقیں پڑھ دیں میری امت تہتر فرقیں تقسیم ہو سکا اے ہر فرقہ اس حدیث نو منیندہ پہ بہتر جنمیوں سے نیک جنتی سنی آدن جنتی آسا شیعہ آدن آسا وابی آدن آسا دیو بند ہینل رولا حدیث حدیث اچھ بہتر دا لفظ بھی کھاؤ ملنگ دا قتل معاف دے سلاسن و سبین فرقت انتی تہتر فرقہ نبی فرمایا کل ہم فی النار کل دا کی میں نہ ہوں دا بہتر کہیں دی انتظار ہی نہیں ہے یا سمجھ کا ہی نہیں آئی ہے بولو کل دا کی میں نہ ہوں دا سارے بولو انہیں بہتر دا لفظ کی دکٹ ہے اپنیاں اپنیاں دکان نہ واسط ہیں نبی فرمایا کل ہم فی النار جو میرے بعد فرقے بنیں گے وہ سارے جہنمی ہوں گے فرقے اندر ذکر ختم ہے اگر نبی فرمایا اللہ ملت واحدہ ملت فرقے نو نہیں آتے نبی فرمایا ایک قوم جنت میں جائے گی وہی حبدار حسین ہوگی ہے جی بسم اللہ جیو یا علی مولا اور نہ سننی بڑھ نہ شیعہ بڑھ آ حسینی ہو جا ملنگ توفہ دے کے جا رہے ہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے بولا سن ساری پینڈ نو سنا دے ہو میں میریاں رگہ کٹ دیوے ہوئے ہیں اگر میں جھوٹ بولا کوئی کسے فرقے دا ملنہ غلط ثابت کرے میرا قتل ماں پہ میں شرد طاقت نبی بانا خدا نہیں بانا چونکہ خدا جسم رکھ دا ہی نہیں میں شرد طاقت محمد باکے اے نہیں پچھنا تو سیدے یا پاولی ہیں نبی اے نہیں پچھنا تو سنی ہیں یا شیعہ تو وہابی ہیں یا دیو بندی ہیں بہت بڑی قسم چاہیے نا نبی میں شرد طاقت باکے اے بھی نہیں پچھنا تو سکھے یا عیسائی ہیں اے بھی نہیں پچھنا تو سیدے یا غیر سیاد نبی ایک کی پوری میں شرد مخاطب ہو کے ایک نبی سوال کرنا کیا تم حسینی ہو یا یزیدی ہو کی جواب دے جیو بھائی جیو بھائی کی جواب دے صورت یا علیہ آہ یزیدی ظاہر ہو گئے دے کہ وچھلی منافقت کیڑی ہے ہاو یزیدی ظاہر ہوئے پہنے کھول کے یا حسینی ہو جاؤ یا یزیدی ہو جاؤ ایڈا سارا رسالہ میں تھا ایڈی انگریزی پڑھے ہو نہیں انگلینڈ اچھو عزیز ان بائی توڑے ہو سی ایس ایس کر دے پہنے انہوں ان پڑھایا ہوئے انگلینڈ اچھ دو انگریز خاندان لڑے وہ ایک انگریز خاندان نے دو جدہ پانی بند کر دی جنہ انگریزاں دا پانی بند ہویا ہے جنہ پانی بند کیتا ہے انہ انگریزاں دے رو لکھ دے پہنے کیا تم یزیدی ہو کوئی فرقے دی قائد نے کھل کے حسین ہی ہو جاؤ آخرت اسے بن لے دی جدہ دل اچھ محبت حسین ہے اس دی آخرت بھی یہ دنیا دے بھی یہ حلال رزق مل دا تب ہی تک برا تھا نہیں کیونکہ حسین نے رڑے تھے سر کٹایا ہے وعدت واس تے یہ شہزادیاں دی جنگ نہیں اللہ دی محبت ہے اللہ نو منوامن دی جنگ ہے اکبر دے کے سجدہ اکھا ہے پیسے لائے کے سجدہ کرنا ہو رہے ہیں اسی ہزار لائے کے مجلس پرنا ہو رہے ہیں دیاں تے بینہ چھوڑ کے سولی تے ہاتھ پیر کٹا کے علی حق کا کھنا اکھا ہے عباس دے بازو دے کے سجدہ چھیاں مہینے دا پتر ترائے واری کوہا کے سجدہ اس سے لئے غیر مسلمہ دیتوں کلمہ ڈائے گئی انہوں کے یزید بکواز کردہ ہے کہ ساڑھی باغی نہ جانگے اے باغی نہیں کئی تخت ملک واسطے اکبر جائے سونے پتر کوئی نہیں دے دا جیڑا چھیاں مہینے دا پتر کوہا کے سجدہ کر رہے ہیں کوئی ذات ہے جنہوں اللہ دے اور کربلاتو قیامت تاک اگر کوئی غیر مسلم توحید پرستو سیں اس دے توحید دے منن درستہ ازاداری حسین ازاداری حسین یہ رکاوٹ کوئی نہیں یہ نہیں بھئی امام حسین دے مجلد ہائے شفاہ ہے سارے انہوں نہیں خاک شفاہ سارے نے شفاہ نہیں دے دی امام حسین دے خون تو وڈی یہ خاک شفاہ بھئی ابن زیاد دے پٹ تے کترہ ڈھٹھا ہے اے خون حسین اوہ سوخ چل گئی بدبو پائے گئی اوہ دے کالفوجی نابا کترہ حسین دے خون دا سارے چھوڈٹھا یارہ سالہ دی یہودی لڑکی ہے جم انی اوہ دے کنہ دے قرآن دی آواز آئی ہے اوہ دے کنہ دے ایک وین آیا ہے کوئی ہے جڑا محمد دی دین برکہ دے گئے بھلا انہیں پہ اوہ دوڑی اوہ دے امام حسین دے سانگ نال اوہ نابینی بچی ٹکرائی اوہ تو ڈھٹھا سنا امام حسین دے ساری چھو خون دا کترہ ڈٹھا ہے وہ یہودی لڑکی دی اکھی تے آئے جی میں اکھی ملی اصنا نور آگیا سا تے پہلی دید پہ اس حسین دیاں کٹیوں یہاں رگانتے ہیں سانگ حالا کے اکھی تے ماتم کی تاستے سجے پاسے ڈٹھا چار سال دی بچی یہ گردن نال ہاتھ بدے ہوئے وہ دی رسی یہ چہاتھ راک کے آ دیئے جیس میں ان اکھی دیتیاں ان نوعاں کی امریکہ چھوڑا بی بی آ دیئے ایک قدم تے وے دی رہیاں اے مریندہ رہا ہے میں قاتل ہاتھ جوڑ کے آ دی رہیاں نہ مار میرا تسا بابا ہے آ دیئے میں غریب دپی ہوئے ہر بندے دے ہاتھ تھی چک گئی ہوئی نیاز نہیں مثال دیں دہنی آئی چھتری شہریں جڑی رول دی رہی ہے تیرے کاروبار واسطہ نہیں بہتر بازاریں چو جس برکے منگن وہ تیری نام بری واسطہ نہیں پتھر ہی بس سننا مسلمان آئن کلمہ پڑھن آ لیا کلمہ پڑھن دہیو اجرہ بھائی محمد دیا دیا نو پتھر مریندہ رہے تیرے کلمہ تیری نماز دہ کیا فائدہ عیسائیان دہ شہر آیا ہے وہ عزیز پڑھ گئے نا بھائی عیسائیان کتنا حیاء کیتا وہ سجدے جگر گئے نا مولوی پڑھن نہیں دین دے چھتی ہزار عیسائی نے بطول نو مبالیت سجدہ کیتا ہے آیا ہے آیا ہے تو وہ دی طاقت ہی نہ آئی وہ راہب آب نہیں گیا وہ دی سولہ سالہ دی دیا تاریخے جو دنا رہیلا لکھے ہوئے وہ دی نو آکھے استوں آنیت بطولے میں تا سامنے آنے ہی سکتا وہ پادری تا ہکھی تا پگڑی رکھ رہی آئی تو اس ڈٹھی نہیں پوری کائنات ساری زندگی دین و آکھے استوں سجدہ کروا دی میں کی میں کرا میں پانچ سالہ دے بیرانو ہاتھ لائے ہویا ہے جنہاں سمجھ نہیں آئی میرے مسائب دی انہاں دا اپنا مقدر اوہ ساد ماریا عیسیٰ اپنی اممہ مریم نو بیر سولہ سالہ دی عیسائی اور سجدہ کر کے آتی ہے راضی ہو جو میرے پیوتے آئے جیزیاں قبول کر آئے زیورین آئے پیسین پاک محمد دی دی فرمایا اے سب کچھ توں لائے جا میں پیسے تے زیور نہیں لینے تو ایک وقت آسیا اکائیت ہجری نو توں میرے حسین نو کفن پا آئے آفرین مرحبا بلا ہونے ایو رہیل آئی جس آکے امام حسین دا کفن دیتا ہے داوی دی دی گئر وہ کنو یعودی لڑکی نو اکھی میں لگئیا عیسائین دا شہر چاہ کے بی بی پوچھ دی پای ایتو برکے منگا تو وقت دا امامیں تو میں نجازت دے انہاں دا محلہ آگیا جنہا میری اممہ نو سجدہ کیتا تے سن دے رہاں دے یو ذاکری جملہ ہے اب باس دا سار گوڑے دی گردہ نیچو نکلے پرواز کیتا کہنے اوہ نوکر مرونی کرن جو کوئی نو دیندہ مگ دی کیوں ہے بی بی آدھی یہ حجت تمام کروا آواز میرا پتر تھوڑی جی ودا میں بین سنائیں بڑی لمبی مجلس پڑ گیا ماف کرے آئے پڑا نہ لے پڑا ونو آ لے اس نگری یہ چاہ کے بی بی دی منگا برکا سیدہ دین جو کوئی دین دائی تا منگلا اسے نگری دا تا عیسائی آئی بڑڑا آئی امام اللہ آئی ودا پوچھ دا ودا سپاہیاں اس کافلے دا سردار کوئی نہیں جنہا پتھر پہ مرین دے ہو انہا دا سے آئے اوہ جی دے گا لجتا ہو سلام کی تا قیدی میرا سلام مولا جواب دیتا ادھا قیدی کتھوں دے وسلیو فرمین دے مدینہ محلہ بنی حاشم ادھا حاشمی ادھا محلہ دیر سارا اتھے میرے سائن سخیش شاہ مقصود امدانی بادشاہ فرمین دے آنے جلے پوچھے اس نم محلہ دیر سارا ہے امام رت رو کے فرمین دے نو پادری حیسائی جب دا روزہ رسول دا سایہ ڈلدائنا اوہ اسا غریب ہاں دے ویڑے چاندہ ادھا جلدی جلدی دس نا کے فرمین دن علی باب دنہ حسین ابن علی زخمی پیر چم میں ستو لا فتوہ زخمی پیرہ تے حیسائی سجدہ کیتا آدم مریم دے تقدستو واقفہ میں عیسیٰ دے مننن علا میں غیرت ماندہ میں انہوں لوں نے اداس چا تیری مادہ کے سیدہ دے نکھی بند کر میری مادہ نام زہرہ دے پادری آدھا ہوا تا نہیں جیڑی مباحلے چاہی ہے سیدہ دے نو سے دسکا پوترہ پادری آدھا ہوا دا پوترے دس کتنے بر کے چاہی دے نہیں سیدہ دیل مسلمان تنے زیانا اللہ ہین دے رہین تو عیسائیوں کے کیوں دے نا آدھا ایکی میں نہ دے وان ساری رات میرے بیڑے اچھ مریم دیوال کھلے ہوئے نا ایسا دیوارے ٹکرہ مار کے آدھا ادھا جلدی وانی بزار اچھ جنت پئی بندی نہیں جیڑے ہائے کر سکدے ہو جیڑے مات نہیں بیٹھے ہو نو کا رام آدھا مریم دیوال کھلے ہوئے نا دیا جلدی وانی میری سردار دیا دیا پتھر پئیاں جلے دیا جلدی محلے چایا اعلان کریں دا ہے کئی کئی اعلان کریں دا ہے کئی کئی اعلان کر کے آدھا ہے کوئی مار دا عورت باہر نہ آوے جن نوازتے پتھران دا در ملے آیا ہاں مستور نہیں مبالے علی محمد دیدین اتنے تائیں بہاں میں رکیں دا ودا میری سائن دا پہلا قدم محلے چایا پڑا مسائے بی بی آدھی سجاد امام اجازت دے میں چادرہ منگا عیسائی آگین کڑیاں لے آج سارت راک کے آدھا کڑیاں چادر دے او میں محمد دیدین بی بی آدھی اچادر دے او میں مبالے علی زہرہ دیدین تری اے وینے چہیڈا داردہ بھاوے پادری رکے اندر اچھو دا عیسائی اور تبور کے لائکے چھتا تے چڑیاں ایک ایک مستور دے سارتے برکہ سٹڑا شروع کی تا نے آج آخری بی بی تائیں برکہ نہ آیا آج شمر سجاد دکانڈ تے آیا ماتمی بیٹھے او میں سنما فیلی وے آئے اے سترہ لکھنیاں شروع کی تیاں بی بیاں چادرہ سٹڑیاں شروع کی تیاں ڈٹھا ہار کئیے سجاد دکانڈ زخمی ہوں دے آجی میں بہین دکانڈ کئی نہیں ڈٹھا میری چھوٹی سین چھوٹی بطول سجاد دی چار سال دی بہین ماتم شروع کی تاں سجاد دکانڈ زخمی وے کے اپنا برکہ جھٹکے نہ لہای آج وات پھوپیاں دیکھوں ہاتھ جوڑ کے آ دیئے دے ہو چبر کے میرا بیمار پھر آئے جنان شرم آن دیئے مجلس ہے جنائے کرو جی میں جی میں چابک ود دے آئین چھوٹی بطول ماتم ود آئی آئی اتنا ماتم کی تا سین دیاں رسیت روٹ گئی ہیں او مینو ممبر دی کچھا میں پھوپیاں دیر نہیں گئی بھاج پھئیے جتھے چابک پہ لگ دے آئین دو اے نکے نکے ہاتھ سجاد دی زخمی کانڈ تے رکھے شیمر کتے دیر وے کے آ دیئے ہون باقی چابک بھینو مار اے ظالم ظلم ودہین دا آئے سجاد باہن دا آئے حسین دواستہ نے ہاتھ کھڑا کار کے ایک سیاد اجازہ دے اگلا وین پڑھا چا اتنے چابک مارے سکینہ جھان پہیے سجاد دے قدم چونکے آ دیئے کتے نو آکھ میں نو موہتے نہ مارے اتنے تائیں چودہ ہی سائیا اور تاگلیاں جڈاندیاں آئین سکینہ دے پیرت سارا کے آ دیئے پیرتے موڑ زخمی یہی اے دھا تیریاں تلیاں زخمی کیوں ہوئی ماتم کار کے سائیاں دروے کے آ دیئے تقدیر دیماری اوہ ایک منزل تے میں کافل توں رہ گئی آ دیئے میں یتیم جو ہم ولانت اللہ